اسلام ایک سکالر مفتی محمد یوسف تہبی حفظہ اللہ تعالی فازل مدینہ یونیورسٹی الحمدللہ رب العالمین و السلام علی رسول کریم وعالی آلہ و صحبہ اجمائین آج ہم باروہ پارہ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پارے کے شروع میں سورہ حود میں مختلف قسم کی قوموں کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رویے اور ان کی بغاوتیں اور ان کی نافرمانیاں بیان کرتے ہیں پھر ان کو جو اللہ تعالیٰ نے سزا دی وہ بیان کرتے ہیں اس میں ایک روایت اگرچہ تھوڑی کمزور ہے کہ مجھے حود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑا کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب ہے مقصد یہ کہ اس میں سابقہ قوموں کے قصے ہیں اور ان پر جو سزائیں ہوئی ہیں جو ان کا سلوک تھا اپنے انبیاء کے ساتھ اس کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا پہلا مقصد تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کہ اگر مقے والے آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں تو آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی اس سے اور بھی زیادہ تکلیف دے سلوک کیا جاتا رہا ہے اس لئے آپ کو سبر کرنا چاہیے اور دوسرا اس میں امت کے لئے سبق ہوتا ہے کہ جو جو نافرمانیاں ان کی تھیں جس پر ان کو سزائیں ملیں ان نافرمانیاں سے ہمیں بچنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخ روح ہو سکیں شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر چلنے والی کوئی چیز بھی ہے سب کا رزق اللہ تعالیٰ پر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہاں سے پیدا ہوا کہاں مرے گا اور اس کا مکمل انتظام اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کا بھی اس میں رد ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بھئی جادو ہے حالانکہ ایسا نہیں رب العزلال لازمی اٹھائے گا اور یہ لوگ جو انکار آخرت کرتے ہیں یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کو آجز کرنے والے نہیں اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا آیت نمبر پچیس سے فورٹی نائن تک اللہ تعالیٰ نے نوہ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا انہوں نے اپنی قوم کو ڈرائیا وہ باز نہ آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشتی بناو تو ان کی بیوی اور ان کا بیٹا نافرمان تھے وہ ان کے ساتھ نہیں تھے تو کشتی بنانے لگے تو لوگ مدا کر رہے ہیں دیکھو یہ بدرگ یہاں کہیں پانی نہیں ہے اور یہ کشتی بنا رہے ہیں تو کشتی بن گئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ہر جاندار کا ایک جوڑا بٹھا لیں اور جتنے مسلمان ہوئے ان کو بٹھا لیں بٹھا لیا پھر زمین سے ہر سراخ سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہوا فَلْتَقَلْمَا أُعَلَىٰ أَمْرٍ قَدْقُدِرٍ اور پوری زمین پر سہلاب آیا اور وہ کشتی آہستہ آہستہ اٹھنی شروع ہوئی جب پانی آنا شروع ہو گیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ سوار ہو جاؤ بعد آ جاؤ تکبر چھوڑ دو کہنے لگا ابو آپ فکر نہیں کریں میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اللہ اعتبارہ کو تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی مقالمہ چالی رہا تھا تو ایک لہر نے تھپڑ مارا اور اس کو غرق کر دیا نوح علیہ السلام کا جو محبت تھی بچے سے وہ ظاہر سی بات ہے ایک باپ ہے اس کی وجہ سے انہوں نے سفارش کر دی کہ یا اللہ یہ بیٹا میرے آہل سے ہے اور آپ نے کہا تھا آپ کے آہل کو بچاؤں گا تو آپ میرے بچے کو بچا لیں تو اللہ اعتبارہ کو تعالیٰ نے فرمایا کہ انہو لیس من اہلک یہ آپ کے آہل سے نہیں ہے جب آپ کا نافرمان ہے تو آہل کیسا تو یہ جو پکا قانون ہے کوئی نبی کا رشتے دار ہو مگر نافرمان ہو تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا غیر ہے کالے رنگ کین پچکی ناک والا ہے اس کی کوئی نسل نہیں بکتا بکاتا ہے کچھ بھی ہے اگر وہ فرما بردار ہے تو اللہ اعتبارہ کو تعالیٰ اس کو مقام دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اصل بات نسب نہیں اصل بات اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت ہے یہ سبق یہاں سے نکلتا ہے تو انہوں نے پھر بعد میں اللہ تعالیٰ سے معذرت کی کہ اللہ میں نے ایسی سفارش کیوں کی جو آپ کو پسند نہیں تھی قائمت والے دن جب لوگ ان کے پاس سفارش کے لیے جائیں گے وہ یہی کہیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کر دی تھی اور اللہ کوئی بات پسند نہیں تھی اس لیے میں آج آپ کی سفارش نہیں کر سکتا علاقہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا ہے پچاس سے ساٹھ نمبر آیت میں اور سب سے پہلی دعوت سب انبیاء کی یہی تھی مالکم من الہن غیرے اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے تو ان کو سمجھاتے بجاتے رہے اور وہ باز نہیں آئے پھر ان پر ان کو انہوں نے دعا کر دی اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور یہ بڑے بڑے قاداور لوگ تھے اور جب یہ مرے پڑے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے خجور کے تنے گرے ہوئے ہیں بڑی طاقتی کہتے تھے جانتے نہیں جس نے پیدا کیا وہ تم سے زیادہ قوت والا ہے اس کے بعد صالح علیہ السلام کی قوم ایک سٹھ سے اٹھ سٹھ تک ان کا ذکر ہے یہ مدینہ سے سارے تین سو کلومیٹر تقریبا العلا نام سے آج کل یہ بستی ہے مدائن صالح علیہ السلام تو وہاں تھے اور ان کو اللہ نے ایک اوٹنی دی تھی کہا کہ اس کو کچھ نہ کہنا جہاں سے کھائے پیئے اور دودھ اتنا چاہو لے لو گویا آپ کا پانی پیے گی تو دودھ دے گی حضرت پانی لے کر اللہ تعالیٰ ان کو دودھ دے رہا تھا مگر بہت وقتوں نے اس کو زبا کر دیا قتل کر دیا اس کی ٹانگیں کار دی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا دودھ علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہے وہ نعود باللہ اللہ تعالیٰ کے غیر فطری اللہ کی فطرت کے خلاف کام کرتے تھے مردوں سے مردوں کی بدکاریاں کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ٹکڑے کو کاتا اوپر لے جا کر الٹا کر کے فیک دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی شویب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے چوراسی سے اٹھانوے تک تو یہ لوگ ماب طول میں کمی کرتے تھے اور کچھ بدماشیاں روڈ بلاگ کرنا اور لوگوں کی مال چرا لینا اس طرح کے کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے منع کیا باز نہیں آئے تو اللہ نے ان کو بھی عذاب سے دوچار کر دیا اس کے بعد سورہ یوسف ہے تو یوسف علیہ السلام کا قصہ اس میں بیان ہوا ہے اور یہ اتنا عجیب قصہ ہے بداہر تو لگتا ہے کہ جیسے ایک سادہ سا کہانی ہے لیکن کشوروانہ نے اس میں سے ہزار ہزار نکتہ نکالا ہے اس میں کتاب لکھی ہے سورہ یوسف کے نکتے عربی زبان میں تو اس میں جو موٹی باتیں ہیں وہ یہ کہ گھرانہ نبوت کا ہے مگر حسد ان میں پایا جا رہا ہے تو یہ حسد نبوت کے گھرانے میں بھی آ جائے تو تباہی مچاتا ہے تو پہلی بیوی سے بچے بڑے بڑے تھے دوسری بیوی سے یہ چھوٹے تھے یوسف علیہ السلام ان کے چھوٹے بھائی جس کو باز نے بنیامین نام لکھا ہے تو یہ سار سی بات ہے جب بندہ بڑا ہو جائے اور بچے چھوٹے چھوٹے ہوں تو ان سے پیار زیادہ ہوتا ہے اب ان کو جلسی فیل ہونے لگ گئی کہ جی ناب یہ کیا بات ہوئی بڑے پہ میں کام ہم آئے ہیں اور ان کے ساتھ ہر قسم کے تعاون ہم کریں اور جناب ان کو پیار ان کو ان کے ساتھ ہیں تو کچھ ایسا کرو کہ ان کو منظر نامے سے ہٹاؤ کچھ نے کہا ان کو قتل ہی کر دو کچھ نے کہا ایسا کرو قتل نہیں کرنا ان کو کسی گہرے کونے میں ڈال دو جہاں سے کوئی اٹھا کر لے جائے گا تو ہماری نظروں سے ہٹ گئے زندہ رہے تو ہمیں کیا اصل بات تو یہ ہے کہ والد صاحب کی محبت ہم نے حاصل کرنی ہے تو ان کو خواب آیا یوسف علیہ السلام کو تو انہوں نے اپنے باپ کو بتایا باپ کو سمجھ آ گئی تو انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کا تذکرہ نہ کرنا تو اس لیے کہ شیطان انسان کے خلاف ہو جاتا ہے مقصد یہ کہ وہ وہاں سے ہی حسد شروع ہو جائے گا تو باہر صورت وہ معاملہ ہوا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو اس طرح نظروں سے عجل کرنا ہے تو انہوں نے کہا جی ہم کھیلنے جا رہے ہیں چھکار کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ بھیجو والد صاحب تھوڑا لیتو لال کی تو کہنے لگے جناب ان کو بیڑیا کیسے کھا سکتا ہے ہم اتنے نوجوان ہیں اس کی حفاظت کریں گے تو والد صاحب کے کہنے سے ہی ان کو ایک آئیڈیا بھی مل گیا کہ بیڑیا کا اببا کو خطرہ ہے اب بیڑیا کا ہی بہانہ کرو تو وہاں جا کر ان کو کونے میں ڈال دیا اور آ کر بہانہ کر دیا اور جالی قسم کا خون لگا کر ان کی کمیش لاکر پیش کر دی تو انہوں نے بہت زیادہ غم منایا اس میں بڑا غم کیا ظاہرہ نبی ہیں اور وہ بہت زیادہ روئے تو نہیں ہوں گے اور یہ طبیب کہتے ہیں کہ جو بندہ زیادہ رویا نہ ہو اس کا غم اس پر اثر انداز ہوتا ہے تو ان کی آنکھیں جاتی رہیں لیکن وہ ہر موقع پر یہی کہتے رہے کہ بیٹو جاؤ میرے بیٹے کو تلاش کرو تو وہ ان کو کہتے رہے یہ آپ کے خواب و خیال ہے اتنی دیر ہو گئی ہے اب بچہ کہاں سے ملے گا تو کوئی کافل آیا انہوں نے وہاں سے ان کو نکالا اور جا کر کے بیچ دیا بکتے بکاتے وہ مصر کے بادشاہ کے گھر چلے گئے انہوں نے خرید لیا بچہ بہت خوبصورت تھے ساری دنیا سے زیادہ خوبصورت تھے وہ اس وقت تو انہوں نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا ادھر سے وہ جوان ہو چکے تھے جوان ہوئے تو مصر کی جو عزیزہ مصر کی جو بیوی تھی اس نے ان کو فریفتہ کرنے کی کوشش کی تو وہ آزار سی بات ہے نبی ہیں ابھی نبوت نہیں ملی مگر نبی ہیں وہ ہونے والے نبی ہیں اللہ نے ان کی حفاظت کی تو محل کے دروازے بند کر کے اس نے ان کو برائی کی طرف بلایا مگر وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے جب بھاگے تو پیچھے سے انہوں نے پکڑنے کوشش کی تو ان کی کمیز پیچھے سے پھٹ گئی جب باہر نکلے تو وہ عزیزہ مصر کھڑا تھا سانت پھولا ہوا کیا ہوا کہا اس جوان نے میری عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے تو کہنے لگے اس نے الٹا مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی ہے تو ان کے ایک کسی سمجھدار آدمی نے کہا کہ جو گراؤنڈ ریالیٹی ہوتی ہے جو شواہد ہوتے ہیں وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ ایسے سے پیچھے سے آئی ہے اور یہ بھاگ رہا تھے تو اگر وہ پیچھے سے پھٹی ہے پھر تو اس کا قصور ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی بچہ بول پڑا بچہ بول پڑا واری بات یہاں ثابت نہیں ہے تو یہ ایک لوجیکل بات تھی ان کے کسی سمجھدار نے کی تو بادشاہ سمجھ گیا اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا ان کو بھی نصیت کر دی اور ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں لیا تو جب مصر کی عورتوں کو پتا چلا کہ بادشاہ کی بیوی نے ایسے سے ایک شخص کو پسلانے کی کوشش کریا اور وہ کامیاب نہیں ہوئی تو کہنے لگی اس عورت کو طریقہ ہی نہیں آتا ہمیں کوئی موقع ملے نا تو ہم تو ان کو پسلا کر دکھائیں تو اس کو تک خبر پہنچ گئی اس نے کہا ایک ٹریاب کر لو تو ان کے لیے پھل فروٹ رکھ دئیے گئے اور عورتیں بیٹھ گئیں اور ان کو کہا گیا پریزنٹیشن لگانے کے بعد کہ یوسف علیہ السلام اس وقت غلامی کی حالت میں ہے کہا یہاں سے گزرو تو وہ گزرے تو انہوں نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں تو جب دیکھا نہیں تو انہوں نے اپنی چھوڑیوں کے ساتھ اپنے ہاتھ کاٹ کر آواز نکالی درد والی تاکہ اگر ہمارے جسم سے وہ متاثر نہیں ہوئے تو کم از کم ترس کھا کر ہی دیکھیں گے ہماری طرف انہوں نے پھر بھی ان کی طرف نہیں دیکھا تو کہنے لگیں یہ کوئی انسان ہے نہیں یہ تو کوئی فرشتہ لگ رہا ہے ورنہ جتنا ہم نے زور لگا لیا ہے یہ لازمی ہماری طرف دیکھ لیتے تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک طرف یہ عورت پیشے پڑی ہوئی ہے ایک طرف ابھی زیادہ ہو گئی ہے اب اس سے اور زیادہ ہو سکتی ہیں تو اے اللہ رب سجن احبو الیہ مما یدعوننی الیہ ان کے ان فتنوں سے تو مجھے قید اچھی ہے تو پادشاہ نے ان کو پھر قید کر دیا جرم کوئی نہیں تھا تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان دنیا کی آزمائش کو برداشت کر لے آخرت کے آزمائش سے بچنے کے لیے دنیا کی آزمائش کیا تھی دنیا میں انسان اگر وہ ان کے باتوں میں آ جاتے دنیا میں سہولت مل جاتی ان کو مگر آخرت خراب ہوتی اور ایسا نبی کر نہیں سکتے اور انہوں نے دنیا کی تکلیف جو قید والی ہے وہ برداشت کر لی تاکہ اس فتنے سے بچ سکیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں وَلَا تَجْعَال مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا اے اللہ ہماری مصیبت دین میں نہ ہو اگر وہ ان کی بات مانتے تو ان کا دین کمزور ہوتا اور اگر جیل میں گئے تو ان کی دنیا کمزور ہوئی دین اور دنیا دنیا کمزور کر کے دین کو بچانا یہ انبیاء کا شیوہ ہے دنیا کی مصیبت کو دین کی بنا لینا یہ لوگوں کا کام ہے مسلم شریف کی حدیث ہے ایک عورت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس عورت نے جنت میں جانا ہے بوڑی عورت تھی کہا کہ ایسے کہا کہ یہ آئی تھی اہد نبوت میں اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے اور اس وقت عورتیں یہ تہبت بانتی تھی چادر پہنتی تھی اور یہ بچانتی چلتے میں گرتی اور تڑپ تڑپ کر برہنہ ہو جاتی اے اللہ رسول علیہ السلام میرے لئے دعا کر دیں اب مجھے کوئی آ کر کہے دعا کر دیں تو میں تو فوراں دعا کر دوں گا لیکن قربان جاؤں آپ نے فرمایا اگر چاہتی ہو تو دعا کرتا ہوں اگر نہ کرواؤ تو میں اس بیماری کے عبض تیرے لئے جنت کی بشارہ دیتا ہوں وہ کہنے لگی پھر آپ اتنی دعا کر دیں کہ میں گرا کروں تڑپا کروں مگر برہنہ نہ ہوں تو آپ نے یہ دعا کر دی اب ایک بیماری کے عبض وہ جنت لے گئی ہمارے یہ ہوتا ہے کہ یہ جن کا ساہہ ہو گیا اس کو علاج نہیں ہو رہی اس کا یہ مسئلہ وہ مسئلہ کچھ ہو جائے تعبید کر دو کفر کروالو شرک کروالو مگر میرا مسئلہ حال ہونا چاہیے بازی آپ جانتے ہیں مجبوری میں تو سب حرام حلال ہو جاتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں جبکہ وہ لوگ اپنی دنیا کی تکلیف برداشت کر کے آخرت کو بنانا چاہتے تھے یوسف علیہ السلام نے دنیا کی تکلیف برداشت کی دین کو بچا لیا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسا کرنے کی توفیق دے تو یہ دعا کرنی چاہیے یا اللہ ہماری مصیبت دنیا میں ہو دین میں نہ ہو آفیت مل جاتا اور اچھا ہے تو باہر صورت جیل میں گئے تو وہاں پہ دو لوگوں نے آپ سے تعبیر پوچھی انہوں نے تعبیر بتا دی ان میں سے ایک جب چھوٹ کر جانے لگا تو فرمانے لگے کہ آپ نے بادشاہ سے جا کر بتانا کہ ایسے ایسے اس نام کا آدمی خامخواہ جیل میں پڑا ہوا ہے اس کا کچھ کرو وہ بھول گیا جا کر پھر بادشاہ کو ایک خواب آتا ہے کہ ایسے سات دبلی گائے ہیں اور سات موٹی گائے ہیں اور دبلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہیں موبرین سے انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا یہ کوئی تعبیر والی خواب نہیں ہے تو وہ جو جیل سے نکلا تھا اس کو یاد آ گیا کہ ایک تعبیر کرنے والا آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے اس نے کہا جی مجھے آپ اجازت دیں میں پوچھ کر آتا ہوں انہوں نے کہا کہ تمہارے سات سال جو ہے یہ اسودگی کیوں گے اس میں بارشیں ہوگی اس میں جتنی آپ کی پیدوار ہو اس کو سنبھال کر رکھو اور سٹے کے اندر ہی رکھو باہر نہ نکالو بوریوں میں بند نہ کرو پھر اس کے بعد سات سال ایسے ہیں جس میں بارش نہیں ہوگی تو یہی آپ کو کھانا پڑے گا اس کے بعد پھر اللہ تعالی بارش دے گا اور دوبارہ سے اسودگی آ جائے گی تو جب یہ تعبیر بتائی تو بادشاہ کرنے لگا اس کو میرے پاس لاؤ یوسف علیہ السلام کہنے لگے میں نہیں جا رہا سب سے پہلے یہ فیصلہ کرو کہ اس کیس میں میں بری ہوں یا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ہوتا تو میں آ جاتا لیکن میرا اللہ تعالی رحم کرے میرے بھائی پر اس نے کہا کہ میری پہلے عزت بحال کرو پھر میں ہوں گا تو انہوں نے اعلان کیا کہ اس میں قصور نہیں تھا حتیٰ کہ مصر کی عزیزہ مصر کی بیوی نے بھی اطراف کیا کہ ان کا قصور نہیں تھا تب جا کر حضرت یوسف باہر آئے تو بادشاہ کرنے لگا کہ جب آپ یہ جانتے ہیں کہ ایسے ایسے ہوگا تو پھر یہ کام بھی آپ ہی کریں آپ کو ہم وزارت دیتے ہیں کہا کون سی کہنے لگے پھر آپ مجھے یہی دے دو حفاظت کرنے والی وزارت خزانہ دے دو تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پہلے ان کو وزیر بنایا تو پیچھے سے وہ جو بھائی تھے وہ آتے ہیں تو آ کر کے اناج لے جاتے ہیں اور ان کو انہوں نے کہا کہ تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے کہا ہاں کیا نام ہے بنیامین جیسے ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہا کہ ان کو ساتھ لے کر آنا ورنہ دوبارہ آپ کو اناج نہیں ملے گا انہوں نے نہیں پہچانا انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور ساتھ ان کی جو قیمت تھی خرید کی وہ قیمت بھی ساتھ ہی ان کی تھیلے میں رکھ دی گھر گئے جا کر یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا آئندہ نہیں آنا جب تک اس بھائی کو لے کرنا ہو اور جب تھیلہ کھولا تو قیمت بھی واپس آ چکی تھی کہا کہ اور کیا چاہیے قیمت بھی آگئی ہے اور بھائی آ جائے گا تو ایک بندے کا مزید کھانا مل جائے گا تو آپ ان کو بھیج دیں کہا کہ میں پہلے بھیج کر پشتا رہا ہوں یوسف کو اور تم نے ان کے ساتھ زیادتی کی اور اب میں ایک اور بھائی کو بھیج دوں تو کہنے لگے جی مجبوری ہے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم ان کو ضرور واپس لے کر آئیں گے تو وعدہ وعدہ لے کر ان کو بھیج دیا کہا کہ سب ایک دروازے سے مت داخل ہونا تو مختلف دروازوں سے ضرور داخل ہونا اس کا مقصد یہ تھا کہ نظر بازنا لگے کہ ایک ہی شکل کے اتنے بیٹے جوان ایک کس کے ہو سکتے ہیں نظر لگ سکتی ہیں تو مختلف گیٹوں سے داخل ہونا باہر صورت گئے تو انہوں نے ان کو خوراک دے دی اور واپسی پر حضرت بنیامین اگر نام درست ہے تو ان کے کٹورے ان کے تھیلے میں کٹورا رکھ دیا تو بعد میں کہا جی کٹورا چوری ہو گیا کہا تلاشی لو تو اس کے سامان سے نکلا کہا یہ نہیں جا سکتا کہنے لگے ہم سے کسی اور کو رکھ لیں ان کو مت رکھیں ہم نے بڑے وعدے وعد کر کے ان کو وہاں سے اجازت لی تھی کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا بس یہی رکھے جائیں گے اور تو نہیں ہم زیادتی نہیں کریں گے باہر صورت بنیامین کو رکھ لیا اور یہ ان کے بھائی تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کدھا علی کا کدھنا علی یوسف یہ ہیلہ ہم نے کیا تھا یوسف علیہ السلام کو بھائی کے ساتھ ملانے کا تو ہیلے دو طرح کیا ہوتا ہے ایک حرام کو حلال کرنے کا ہیلہ ہوتا ہے جیسے ہیلالہ چلتا ہے اللہ محفوظ رکھے جیسے طرح زکاة سے بچنے کے ہیلے ہیں چوری میں ہاتھ کٹنے سے بچنے کے ہیلے ہیں کتاب الحیل امام بخاری نے لکھی ہے ہیلوں کا رد کی ہے یہ وہ ہیلے ہیں جو اللہ کو دعا لگانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال کرنے والے ہیں اور ایک ہیلہ وہ ہوتا ہے جو حلال کو حلال کرنے والا جائز کام کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا یہ جائز ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے تاکہ اس کی عزت بچے تو وہ جائز کو جائز کرنے والا ہی لا ہوتا ہے بار صورت پھر اگلی بار جب وہ آتے ہیں دوبارہ خوراک لینے تو یوسف علیہ السلام ان کے سامنے اپنا اظہار کر دیتے ہیں میں تمہارا بھائی ہوں اور وہ معذرت کرتے ہیں تو دیکھیں ان کی کمیز کو جالی خون لگا کر لے کر گئے تھے تو اس کو دیکھ کر غم میں آ کر باپ کی آنکھیں جاتی رہی تھیں تو یوسف علیہ السلام نے اب دوبارہ اپنی کمیز ان کے پاس بھیجی کہ ان کو آنکھوں پہ لگاؤ گے تو اللہ تعالی آنکھیں واپس دے دے گا وہی کمیز تھی جو پھٹ گئی تھی پیچھے سے تو ان کی برات ہوئی تھی وہی کمیز تھی جو والد کی غم کا سبب بنی تھی اور وہی کمیز اب جا کر ان کا غم دور کرنے کا سبب بن رہی ہے باہر صورت وہ گئے جا کر والد صاحب کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں سب کو لے کر واپس آ گئے واپس آیا تو اس وقت تک یعنی ان دنوں میں وہ بعض علماء کا مفسرین کا خیال ہے کہ ودیر خزانہ نے اوورال بادشاہ بن چکے تھے تو ان کے تخت پر پہنچے تو جو بھائی تھے انہی رائی تو اہد آشارہ کوکہ بن جو خواب دیکھا تھا بچپن میں کہ میں گیارہ ستارے اور سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہو دیکھ رہا ہوں وہ گیارہ بھائی اور والدین ان کو سجدہ کر رہے تھے اس وقت یہ تعظیمی سجدہ جائز تھا اور اس عمت میں جائز نہیں ہے تو وہاں پر جب بھائی ان کو معذرت کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے زیادتی تھی اور ہم معذرت کرتے ہیں تو فرمانے لگے جو آدمی اللہ سے تعلق ٹھیک رکھے تقوی اختیار کرے بند کمرے ہیں محلات کے اکیلے وہ اور وہ عورت ہیں اور یہاں صرف اللہ کا خوف ہے جو ان کو روک رہا ہے تو کہا جو ڈر جائے بچ جائے تقوی اختیار کرے اور جم جائے اپنے صحیح موقف پر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعْدِيُوا عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ پھر اللہ تعالی محسنین کا عجر ضائع نہیں کرتا تو یہ بہت بڑی صورت دلیل ہے اسلامی تحریکوں کے لئے بھی کہ اگر وہ اللہ سے تعلق رکھیں اور اپنے میدانوں میں ڈٹے رہیں تو اللہ تعالی ساری مایوسیاں ختم کر کے ربِ ذُلدلال کونے سے نکال کر تختوں میں بٹھا دیتا ہے جب ان کے بھائی ان کو ملتے ہیں تو کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے مجھے اِذْ اَخْرَجْ مجھے اللہ نے جیل سے نکالا اور تم کو اللہ تعالی دِحاد سے لے کر آیا یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے کونے سے نکالا یہ کہا اللہ نے مجھے جیل سے نکالا یعنی ان کو ان کے ظلم پر ان کو آر نہیں دلا رہے کہ تم ہی ہونا جنہوں نے مجھے کونے میں ڈالا تھا ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا بلکہ اس واقعے کا تذکرہ کیا جیل میں ڈالنے والے کا تو یہ عزت والے لوگوں کا کام ہوتا ہے وہ معاف جب کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں بعض میں پھر آر نہیں دلاتے تو ہمیں اللہ تعالی ان انبیاء کی ان پاک سیرتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے رب دل جلال والاکرام ہمیں بھی صبر کرنے اور ڈٹ جانے کی توفیق دے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسی طرح کے نتائج دکھائے اللہ وسلم و بارک علی نبینا محمد